بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی بھی معاملہ میں اس پہلو کی ہمیشہ محالفت کرو جس میں ہوائش نفس کا عمل دہل ہو اور اس پہلو کو اختیار کرو جو عمر شریعت کے عین مطبق ہو ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہم کنار کر دے گا انسان کو اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹانے والے اناثر میں دو اہم اناثر نفس اور شیطان ہیں ان دونوں کی محالفت کرنے والا صراط مستقین کو پا لیتا ہے در حقیقت علم وہ جوہر ہے جو پس کو بالا کر دیتا ہے اور جہالت وہ عیب ہے جو عزتدار کو زلیل کر دیتا ہے انسان کو علم الفضل کے زیور سے اپنے آپ کو عراستہ کرنا چاہیے یہ وہ بلند مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے دنیا داروں کو آزمایا تو وہ سارے ہی بخل کے مجسمے نظر آئے اور وہ بحیل جو اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکتا ہو دوسروں پر کیسے خرچ کر سکتا ہے موتاج آدمی ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے موت سے کسی نفس کو چھٹکارہ نہیں جو یہاں آتا ہے جانے کے لیے ہی آتا ہے اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو انبیاء اکرام زیادہ مستق تھے کہ وہ ہمیشہ رہتے ازل سے ابتک رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے صحاوت وہ ویسف ہے جس سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے موت قریب آتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اول فضا تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے دوم دوا اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیتی ہے